قائم آتا پلیز تھوڑا رو جاتا نمشکار بھائیو اور بہنو آگے ہیں آپ کے موٹو جوکی جن کا نام ہے محسین محمد سید اور یہ آج آپ کو سواری دکھانے والے ہیں اپنے کیمرے کے طرح میری بائیک ہے اس کو لاسٹ میں نے جب سروس کرایا تھا ایک منٹ آپ کو پروف کے ساتھ بتا دیں گے تو یہ جب ہی بھی ہم اگر لاسٹ سروس کراتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سٹیکر لگاتے ہیں اس کا تو یہ چھبیس گیارہ دو ہزار انیس پاپ رے باپ کچھ زیادہ ہی مطلب لیٹ ہم لوگوں نے اس کو کرایا تھا اور آپ بھی بھی مطلب گیارہ گیارہ مطلب ایک سال ہو گئے اس کو پوری سروس کرانے کے بعد میں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ ایک سال میں مطلب کتنے اور یہاں پہ شاید کلومیٹرز بھی لکھا ہوا ہے پہلے کلومیٹرز بارہ ہزار سکس فٹی نائن کلومیٹرز پہ ہم نے اس کو سروس کرایا تھا اور اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کلومیٹرز کتنے ہو چکے وائل چینج انڈکیٹر دکھا رہا ہے اور سکسٹین تھاؤزن تری سیونٹی فور مطلب ساڑھے بارہ پونے تیرہ ہزار کے بعد میں تین ساڑھے تین ہزار کراوس ہو چکے ہیں مطلب اور ابھی تک اس کے سروس نہیں ہوئی ہے تو اس کے سروس کرانا ہے یہ موبائل ماؤنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ یوسفل ہے امرا نے مومبائی سے لگے رہا تھا ابھی تک اس کو لگانے کا موقع نہیں ملا ابھی اس کو بھی جا کے اٹیچ کریں گے اور اس کی سروس کریں گے اس بار میں نے سوچا کہ باہر دیں گے سروس کرانے کے لئے ابھی میں پہلے آپ کو اس کے پروبلمز بتا دیتا ہوں پیچھے کا جو بریک ہے اس کو لک نہیں ہو پاتا ہے اس کا بنانا ہے یہاں کی ایک لائٹ گئی ہے اس کا جو ہے اپر ہے وہ نہیں اپر نہیں ڈپر چلا گیا ہے اس کا پھر مڈگڑ میں سے آواز آتی ہے دونوں بریکس ایک دم نا کے برابر لگتے جس کے جسے بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے انجن آئل 3000 کلومیٹرز ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک انجن آئل بھی چینج نہیں کیا گیا اس کو بھی چینج کرنا ہے ابھی فیلال کے لئے اتنا کام دماغ میں آ رہا ہے تو یہ سارا چیز جا کے بتانا ہے اور امراد بول رہا تھا کہ اس کا کلچ کا بھی سیٹنگ کرانا ہے کلچ پلیٹ کا تو وہ بھی جا کے ابھی چیک کرائیں گے سو ابھی پہلے اس کو میں ڈال دیتا ہوں اندر اور جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ آج جو سنڈے ہے سنڈے کے دن سب کی بوکنگز رہتی ہے سو دیکھتے ہیں چلی کیا ہے نا ایک چیز اچھی ہے یہ سیری ہمیں سب آس پاس میں ہی ہے ڈی مارٹ تھوڑی دو روپے ہے پیچھے ڈی لائنز گیا اب آج میں پیٹرول پمپ ہے سب چیز آج و آج میں تو بہت مست ہے ابھی ہم پہنچ گئے سلٹان پالے کی گلیوں سے سو میں نے نوٹس کیا شاید ایک یا دو ویڈیو سے میں نے اوپننگ بھی نہیں کیا ہے سو آج کی اوپننگ اپن کرتے ہیں اپنے موٹو ولوگنگ سٹائل میں بینے اپنا چہرہ دکھائے ہوئے سیو رستے اور روڈ دکھاتے ہوئے سو ہلو اسلام علیکم نبسکار ویڈیو چینل ایسا ویڈیوز کافی اچھا دکھا میں نے اس امیجن کر رہا تھا کافی تائم سے میرا یہ پلاننگ تھا کہ مجھے موٹو ولوگنگ وغیرہ کچھ کرنا ہے اس میں پروبلم ہو سکتی ہے لیک ہوتا ہے جب میں ایڈیٹ کر رہا تھا فون لاغ ہو رہا تھا اگر ریزولیشن ہائی ہے 1080 60fps پہ اگر ریکارڈ کروں گا فون اتنا سپورٹ نہیں کرے گا اگر میں لاب ٹاپ پہ کرتا ہوں سو ایڈیٹ اور رینڈو کرنے کے لئے بھی ٹائم لیتا ہے پورا ٹرافیک ہونے لگا ہے ابھی تو سنڈے ہے لیکن اگر یہی میں ویگ ڈیز میں آؤں مطلب ایک الگ لیول کا یہاں پر ٹرافیک ہوتا ہے سو آج کہیں نہیں بس ایک چھوٹا سا رائٹ ٹرپ کریں گے اپن آئی ہوپ کہ اس میں زیادہ وینڈ بلاس نہ ہو یہاں پہ بھی آر ایک نیو شو روم کھل گیا ٹی وی آسنا صحیح ہے مطلب یہ روڑ پہ اپنا کچھ کمرشل ٹنگس نہیں ہے مطلب شو روم ٹھوڑا چھوٹا موٹا اس کو دیوگڑا روڑ پہ ویکر تک آتا ہے آدھی کبیر آشرم آدھی کبیر آشرم آدھی کبیر آشرم آدھی کبیر آشرم آگے یہاں پر مطلب پورے ملیٹری کے آپ موننگ کی ٹائم پر آاؤگے تو آپ پر موننگ کی ٹائم پہ باروڑ پہ پہ ہلا خلال مزا آ جاتا ہے They did us proud ایک چل میں جو ہماری ملیٹری ہے بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ ہے one of the busiest road in bangalore منریڈ پاڑلای کا main road اس کو پہلے منریڈ پاڑلای اور ابھی اس کو جے سین اگر بولتے ہیں I've ordered a mic for this camera or proper mic so that in future I don't have to face سنکرنیزیشن سنکرنیزیشن کب تک بلیوہ ہوتا ہے اسلام علیکم جب میں چھوٹا تھا اور جب ہم لوگ یہاں پر آتے تھے تب مجھے یہ روڑ بہت زیادہ کیونکہ یہاں پر گرینری اور جب بارش کا سیزن آتا ہے اس ٹائم پر یہ روڑ ایک دام الگ لیول کا شائن کرتا ہے پورے جھاڑ ایک دام بہت بڑھ جاتے ہیں اور پورے روڑ کو ایسا کور کر لیتا ہے دونوں بھی سائٹ سے اور اس کے بیچ میں سے جانا بھی تھوڑا تھوڑا سے ایسا آسمان دکھائی دیتا ہے تگڑا موسم لگتا ہے وہ ٹائم پر اور ایک دم یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسا ہم گورے گاؤ جب ٹچ کرتے ہیں آرے کالینی کے پاس سے جب ہم گزرتے ہیں ہائی وی کے پاس سڈنلی تیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر فیل ہوتا ہے روڑ تھالی ہے اسی لئے بھگا رہا ہوں نہیں تو نہیں بھگا تھا مجھے زیادہ بھگانے کے لئے اچھا بھی نہیں لگتا میں وہ بندہ ہوں جو مجھے فیلٹرنگ کرنے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے جو ٹرافک ہوتی ہے ٹرافک میں فیلٹرنگ کرتے ہوئے نکلنے مجھے اچھا لگتا ہے ایسا سپیڈ ترچ کرنا ٹاپ سپیڈ پر چلانا رش ڈرائیو کرنا اور آج دیکھ رہے ہیں پولیس کی ناکابندی زیادہ ہے بکاوز سنڈے ہے تو پیپا کے چلانے والے بہت ہیں اور آج رات میں ایم جی روڈ وغیرہ بہت تگڑا دیکھے گا سو دیکھتے ہیں سوچ رہا ہوں ایم جی روڈ نکل جاؤں کیا کیا بلتے ہیں آپ چلو جا کیا آج وہ بھی مطلب دیکھ لیں گے کس طریقے سے ہے سنڈے کا دن ہے اور ایم جی روڈ ایم جی روڈ ممبئی ایریا جس طریقے سے وہاں پہ ہر ایک سٹیٹ سے آتے ہیں لوگ ویسے ہی ایم جی روڈ ہے بڑی کےڈ روڈ ہے کمرشل سٹریٹ ہے یہ سارا کچھ مطلب بہت ہی آس پاس میں ہے یہاں پر سات آٹھ دس کلومیٹر میکسیم اور ایک ایریا ہے کور منگلا جوڈہ جوڈہ پوچس کنگل چیز چلو ہو چکی ہے ممبئی بینگلور میں بہت پہلے چلو ہو گیا وہاں پر میں کچھ دن پہلے جا کے آیا ہوں سو بوال تھا آئے گا ایک نمبر تھا ہائیڈنگ سگنل ابھی چالو ہونے والا ہے یا سگنل چالو ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو اور کوئی تو ہمارے پیچھے ہون پہ ہون مار رہے ہیں جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند ہے اگر کوئی ہونکنگ کرتا ہے تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیوں کرنا اڑ کے تھوڑی جانے والے ہو آپ روڑ پہ ہی جاؤ گے سک کے ساتھ ہی جاؤ گے اور مجھے میں بھی جانا ہی ہے مجھے کون سا گھر بسانا یہاں پر جو اتنا ہون مارتے ہو سب بدل رہا ہے بینکلور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بھائی چلنا تو بامب ہے میرچی 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 ہے میرچی سنائے گی نہیں اپنے میرچی والا سانگ ایک نمبر ٹرینڈ کر رہا ہے غص میرچی لیلا اور جب بھی بھی سگنل پہ رکو تو گاڑی بن کر دو کیوں کہ کیوں پیٹرل بیٹرل ویسٹ کرنا آرائیڈ ابھی ابھی جو ہے ایمبولنس یہاں سے نکلی ہے اچھا ہے کہ روڈ فری مل گیا ادھاوائیز یہاں پہ بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے بینگلور میں نا ایک الگ سی وائپ پتہ نہیں کیوں مطلب میں مومبائگر ہوں بٹ پھر بھی مجھے بینگلور سے ایک الگ لگاؤ ہے وہ ہمر جا رہی ہے نصیب دماغ محنت سب چیزیں ایک ساتھ ملتی ہے جب جا کر آپ کو سکسس ساتھ آتی ہے آپ آرام سے سب کرنا چاہو گے تو نہیں ہوتا ہے محنت کرنا ہے آپ کو کہیں سوچ کے سمجھ کے انویسمنٹ کرنا ہے ایسا سب اگر آپ کرو گے تو اوپیسلی سکسس ایک نہ ایک دن آپ کے دروازے پہ کھٹ کھٹائے گی تو آپ کھول لینا اور اس کے بعد میں اس کو ایکسپٹ کر لینا اب یہاں سے اگر ہم رائٹ مارے گے تو اپنے کو ایم جی روڈ کے اندر اپن جو ہے گز جائیں گے سو دیس ایس ایم جی روڈ ماں قسم ابھی تو یہ شام ہے جب یہ رات ہوتی ہے باپرے جب پورا سکائے ڈاک ہو جائے گا اس کے بعد یو ایل گیٹ ٹو نو کے بھائی یہ ایریا کتنا جگ مگاتا ہے مطلب ہر ایک لین میں اس کے مزا ہے دیکھو سنڈے نا پورا بلوک کر دیا یہاں پر بہت سارا مطلب یہاں پہ اچھ اچھے ریسٹرانٹ بھی ملیں گے آپ کو شاپنگ کی چیز ہے دیکھے پلی سٹیشن ڈی باوک آڈی ڈاز آن ہسن مطلب جو کو اگر برینڈ آپ نے سنا بھی نہیں ہے نا وہ بھی برینڈ ملے گا بکوز انڈیا میں جو ریئر برینڈ ہے جیسے کہ باہر کے کچھ ریئر برینڈ ہے یا انڈیا میں ان کے انڈیا بیسٹ برینڈ ہے تو جو ٹاپ کلاس ہے وہ ہی صرف یہاں پر اگر خود کا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو رینٹ صرف ان لوگی آفورڈ کر پائیں گے جو اچھے لیول پہ آگئے دیکھیں گے جو ٹھیک ہے اگر آپ دیکھنے جاؤ گے تو ٹھیک ہے اس کی گاڑی دیکھو آپ اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا زبردہ سے بہت دیکھنے جاؤ گے تو اس نے کلین رکھا ہے گاڑی تگڑی رکھا بس ساؤنڈ بھی اس کا مست ہے کلاسی ساؤنڈ ہے اگر یہاں پہ ناغر جنہ کا جو ناغر جنہ ہے سر بولوں گا بکاوز بہت تگڑے والے ایک تھرے وہ ہائی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بینگلور کا چھوٹا موٹا درشن اچھا لگا ہوگا ابھی گھر کی طرف نکل رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ میرا پروپر موٹو و لوگنگ ہونے والا بکاوز میں میں نے اس کے اندر اپنا فیس شو ہی نہیں کیا ہوں میں نے بلکل بھی شو نہیں کیا ہوں اس ویڈیو میں تو یہ آپ کا موٹو جوکی پروپر موٹو و لوگنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ جو موٹو و لوگر جو پاپر ہوتے ہیں جو سف موٹو و لوگنگ پر دھیان دیتے ہیں تو وہ کبھی اپنا چائرہ نہیں دیکھاتے وہ کچھ اور نہیں دیکھائیں گے اپنی بائک کے بارے میں دیکھائیں گے اپنے کام کے بارے میں روڈ پہ بس وہی سب چیز دکھاتے ہیں وہ مان یوار مان یوار آپ کو مان گیا آپ جتنے مہنگے کپڑے رکھتے ہو نا مان کس میں اور آئی سیزو 4x4 کی میری فیوریٹ ہے آئی سیزو چاہیے اپنے کا آئی سیزو چاہیے اپنے کا آئی سیزو water color matte color میں bmw man bmw کی بات ہی الگ ہے آپ کوئی بھی برینڈ لے لو کارز میں بٹ bmw کا جو craze ہے وہ کوئی اور برینڈ میں نہیں ہے یہ دیکھئے یہ نہیں ہے بس شیوہ جی نگر دیکھ سکتے ہو کراؤڑ کراؤڑی کراؤڑ ہے کراؤڑی کراؤڑ یہ اندر یہاں پہ چھرچ ہے اس کے آگے مندر ہے رسول مارکٹ وغیرہ سب چیز یہیں پر ہوتی ہے وہاں سے اگر آپ انٹر کروگے تو آپ کو مل جائے گا شیوہ جی مارکٹ شیوہ جی نگر یہاں پر ہے شیوہ جی نگر کا مین بس ڈپو کائم آتا پلیس تھوڑا روچ جاتا نمشکار بھائیو اور بہنو آگے ہیں آپ کے موٹو جوکی جن کا نام ہے محسین محمد سید اور یہ آج آپ کو سواری دکھانے والے ہیں اپنے کیمرے کے جانی اب بھی سگنل لگا ہے اب بھی کیوں اب بھی کیوں اوہو دیکھیں دیکھیں آرے ریٹن آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے اتنا بھی جگہ نہیں ہے لیکن شو آف نہیں بڑا نہیں شو آف نہیں کرتے شو آف میں انسان نکل لیتا ہے محسین کیو جو آقا کھول нужен یہاں پھر بائک ہوتی نا یونیکون ہوتی تو مزار یونیکون کو میں نے کہا کہا سے نہیں چڑھایا ہم نے پاس بومبے میں تھی جبکہ بہت پورا نہیں تھی ऑڈیڑی نے ان کے کوئی فرینڈ کے پاس سا لیا تھا جو پولیس والے تھے سو انہوں نے بہت زبردست مینٹین پر کے رکھا تھا گاڑی کو بہت تگڑی تھی وہ گاڑی 2007 کی تھی 2017 میں بھی اس کو اگر کوئی چلا ہے اور اس کے بعد میں اگر فیڈبیک دے کہ بھائی کیسی تھی تو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ بہت پرانی ہے کیونکہ اتنا مینٹین رکھے تھے اس کو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی رکھتے ہیں ابھی میں اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا پھر کچھ بھی سجیشن ہو اگر آپ کو اور کچھ بیٹر چاہیے تو باتانا کیونکہ میں نے کوئی اینگل وغیرہ چیک نہیں کیا ہے میں نے بس لگایا اپنی حساب سے فیلڈ آف یو سیلیکٹ کیا گیا کچھ اس طریقے سے اگر میں رکھتا ہوں تو اچھا دیکھے گا تو بس اگر آپ لوگوں کو فیلڈ آف یو اچھا لگا ہو تو پلیز بتا دینا ہم لوگوں کو سو دیٹ میں اس کو امپروف کر سکوں اور آڈیو کو لیڈی تو انشاءاللہ امپروف ہو جائے گی بگوز اے آرڈا مائک اپ روپر مائک وچھ گن ریکارڈ آف یلی گوڈ ووائس ٹھیک ہے میں نے بہت سارا ریویوز وغیرہ دیکھا ہوں تو اس کے بعد میں میں نے اس کو جو ہے آرڈر کیا ہوں لیٹس سی ابھی آئے گا وہ کچھ دینوں میں تو تب تک کے لیے تو فیلال اسی سے کام چلانا پڑے گا تو چلائیں گے کام سو without any further ado بی لوگ سی رو کر دے اس ویڈیو کو یہی بہترم آئل کچھو انبان ایکس پروک till that time رائٹ سیف بی سیف ریسپیک یور موم دائد ریسپیک یور فاملی آز آلویز اللہ حافظ ارے رے 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 موسیر موٹر بلوگن کی چکر میں تو نے بیزی والا روٹ لے لیا رے تو کیا سمجھتا ہے موسیر موٹر بلوگنگ ایزی ہے لیکن ایک بات صحیح ہے ایزی کام تو اچھے بھی نہیں لگتے پھڑا مشکل ہو توڑے چیلنجز ہو تب ہی مزہ آتا ہے بھائی کام کرنی کے لیے